مصواق کرنے والا سر کے درد سے محفوظ رہتا ہے مصواق کرنے والا سینے کی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے مصواق کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کھانے سے پہلے جو نمک چکھے اور کھانے کے بعد جو نمک چکھے یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے اللہ پاک اس کو ستر بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جو امامہ بان کر کے دو رکعت پڑے اللہ اسے ستر کا ثواب دیتا ہے جمعہ پڑے تو ستر جمعہ کا ثواب دیتا ہے یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں لیکن آج آپ کے سامنے میں اپنے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں فرمایا اللہ اکبر کوئی مقام ایسا ضرور آیا جہاں حضور نے کھانے سے پہلے نمک کو ترک کر دیا کوئی مقام ایسا ضرور آیا جہاں حضور علیہ السلام نے مصوا کو ترک کر دیا کوئی مقام ایسا ضرور آیا جہاں حضور کے سر پہ امامہ نہ دیکھا گیا کوئی مقام ایسا ضرور آیا کہ کبھی ظلفیں دیکھی گئی کبھی ظلفے نہ دیکھی گئی لیکن ایک سنت ایسی ہے اللہ اکبر جو ولادت سے لے کر وسال تک کے مصطفیٰ جانِ رحمت نے ایک لمحے کے لیے بھی ترک نہیں کیا آج اسی سنت کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد اختتام پر صیرتِ رسول کی آئینے میں حدیثِ رسول کی آئینے میں ہم اللہ جائزہ لیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں آخر وہ حضور کی سب سے بڑی سنت کونسی ہے میرے آقا کی سب سے بڑی سنت کونسی ہے جس کو میرے آقا نے ایک لمحہ بھی ترک نہیں کیا علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی ساری سنتیں دائری حیات میں ادا ہو رہی ہیں لیکن جس سنت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں بعدِ وسال بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ سنت نہ چھوٹی وہ سنت کونسی ہے اس سنت کو فکرِ امت کہتے ہیں امت کی فکر کہتے ہیں اللہ ہو اکبر میرے آقا مصطفیٰ کریم رہو پر رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کسی کی فکر تھی تو اپنی امت کی فکر تھی امت میں آپ اور ہم جیسے گنہگار ہیں اللہ ہو اکبر نیکوکار بھی ہے لیکن اکثریت گنہگاروں کی ہے اب آئیے ذرا سننے تھوڑی دیر سنے آقا کے عشق میں ایک رات بیٹھنے والوں اس طرح سے زیادہ سردی کی اس سے بڑھ کر سردی کی طویل طویل راتیں میرے آقا نے ہمارے لیے کھڑے کھڑے گزاری ہے اگر آج ہم بیٹھ کر کے گزار رہے ہیں تو ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو کھڑے کھڑے گزاری ہے اگر وہ آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے اب وہ باب میں کھولنا چاہتا ہوں انہوں اور آپ کو پلٹنا چاہتا ہوں تصور کی کائنات کی اندر ذرا سوچو آقا کو سب سے زیادہ کس کی فکر تھی اپنی امت کی یعنی تمہاری اور میری فکر تھی کیسے فکر تھی آئیے پہلے قرآن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد حدیث اور صیرت کی طرف چلتے ہیں جس آیاء کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی فکر امت کو بیان فرمایا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ عَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ سُنَعَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ وہ عزت والے رسول ہے اللہ اکبر یہ وہ عزت والے رسول ہے ان کی شان یہ ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا تمہارا مشکت میں پڑھنا ان پر بڑا گرہ گزرتا ہے یعنی اے مصطفیٰ جانِ رحمت کے امتیوں جب تم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو تمہارے رسول بیچین ہو جاتے ہیں تمہارے محبوب بیچین ہو جاتے ہیں تمہارے آتا بے قرار ہو جاتے ہیں اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اگر سردی کا اثر نہیں ہے تو آپ کی توجہ ہوگی اور توجہ ہوگی تو مجھے کچھ نہ کچھ جواب ملے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آرہی کہ نہیں آرہی ہے دیکھئے اللہ اکبر اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ اکبر عزیزن علیہ ما عنی تم حریص تمہارا مشکت اور تکلیف میں پڑھنا اس نبی کو گرہ بزرتا ہے بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے اب علماء سے پوچھو آیت کا شان نزول کسی خاص مقصد کے لئے رہتا ہے آیت کا شان نزول کسی خاص مقصد کے لئے رہتا ہے لیکن اس کا حکم قیام کے لئے عام رہتا ہے جب تک اللہ رسول تخصیص نہ کرے جب تک اللہ رسول تخصیص نہ کرے اس کو کوئی خاص نہیں کر سکتا جیسے مثال کے طور پر آیت اتری قیامت تک اس کا فیضان ہے قیامت تک اس کے احکامات ہیں آیت اتری قیامت تک کہ اس کی برکتیں ہیں قیامت تک کہ اس کے احکامات ہیں کب تک؟ جب تک رسول اللہ خاص نہ کر دے جب تک اللہ خاص نہ کر دے اب سنو یہ جو آیت میں نے سورہ توبہ کی آخری حصے کی پڑی ہے قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں یہ وہ عزم والے رسول ہے کہ یہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارا تکلیف میں بڑھنا ان پر بڑا گرہ گزرتا ہے مطلب کیا ہے کہ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو اب آیت کا مفہوم یعنی تمہارے پیر میں کاتا چکتا ہے میرا محبوب بے قرار ہو جاتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے میرا محبوب بے چین ہو جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھو بے چین کون ہوتا ہے بے قرار کون ہوتا ہے اگر آپ سمجھ سکتے تو قرآن سمجھیں نمبر ایک مثال کے طور پر یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کرور بار نہ کرے دشمنوں کے کان بہرے ہو جائیں اللہ 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 ہو اکبر کوئی بندہ یہاں بیٹھا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ وہ اس کا بچہ بائک چلاتے ہوئے کہیں جا رہا تھا اللہ نہ کرے اچانک اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا پیہ ٹوٹ گیا لیکن آپ مجھے بتائیں اگر اس کو خبر نہیں ہے وہ تو یہاں پر مچملے کر رہا ہے وہ تو یہاں پر مستی میں ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں اس کو کوئی گم نہیں وجہ کیا ہے کہ بیٹے سے پیار تو ہے بیٹے سے محبت تو ہے بیٹے سے رشتہ تو ہے بیٹے سے تعلق تو ہے لیکن بیٹے کی مصیبت کی خبر نہیں ہے اگر خبر ہوتی تو بے چین ہوتا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے امت کی تکلیف میں نبی بے چین ہوتے ہیں گویا کہ قرآن میں اشارت النصار ہی ہے یعنی اے میرے محبوب کے امتیو تمہاری کسی بھی خوشی اور گم سے میرا محبوب بے خبر نہیں ہے تم مشرق میں رہو یا مغرب میں رہو تم پر جو بیٹی ہے میرے محبوب کو خبر ہو جاتی ہے فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے نعرہِ تکبیح نعرہِ رسول نعرہِ رسول پیغامِ سنت کونفرنس سیدہ امین القادم قبلہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا محبوب کو مشقت میں اور گرہ بزرتا ہے مطلب تمہاری تکلیف کی خبر ان کو ہے اب دنبر دوسری بات دوسری بات خبر ہے مگر بیچین کون ہوتا ہے توجہو خبر ہے بیچین کون ہوتا ہے ایک بندہ ہے مر کے پڑا ہے اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی نے آنکہ مئیے پہ کہا تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچین ہوگا بولے ہوگا ہوگا نہیں کیونکہ مر چکا مر گیا اس لیے اس کو بیچینی نہیں ہے بیچینی تو زندگی کو ہوتی ہے قرآن کہتا ہے تمہاری تکلیف سے محبوب بیچین ہوتا ہے مطلب اس کو مل جائے نہ سمجھنا محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے کہ محبوب زندہ تب ہی تو بیچین ہو رہے ہیں بیچین زندہ ہی ہوتا ہے پورتے بیچین نہیں ہوا کرتے ہیں اس لیے تعلی سنت کا امام قسم خاکھا کہتا ہے تو زندہ تو زندہ واللہ میرے چشم آنم سے چھپ جانے والے ہیں نعرہ تکبیح نعرہ رسالت حیاتہ نبی ہمارا نبی سبحان اللہ اندادہ فرمائے کلمہ پڑ کے بھی محبوب سے حسد کیا ہے لوگ کہتے ہیں محبوب کیسے آسکتے میں نے کہا بنی اسرائیل کیا پیدا ہو سکتے ہیں جن کے صدقے میں انبیاء بنی اسرائیل کو نبوت ملی اگر وہ لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تو تقریف کی بات کیا ہے تو حضرت سیجدہ آمینہ خاتون فرماتی ہے کہ وہ لباس کے ساتھ آئے اور میں نے دیکھا کوئی گندگی کا اثر نہیں تھا کوئی نجاست کا اثر نہیں تھا اور میں نے دیکھا انہوں نے جیسے ہی اللہ اکبر زمین پر قدم رکھا پہلا جملہ انہوں نے کہا اشہد واللہ الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے انی رسول اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں یہی تو فرق ہے حضرت عیسیٰ میں اور ہمارے آقا میں جب حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ماں پہ لگیوی تحمد کو دور کرتے ہیں ہمارے آقا آتے ہیں تو اللہ پہ لگیوی تحمد کو دور کرتے نظر آتے ہیں عیسیٰ ماں کی تحمد دور کرے کہ میری ماں پاک ہے میرے نبی اللہ پہ لگیوی تحمد دور کرے کہ اللہ پاک ہے جن کا تُو شریک کر رہا ہے جن جس کا تُو شریک کر رہے لوگوں کو بطوں کو شریک کرتا ہے وہ پاک ہے ہر تحمد سے ہر عیف سے اور اس کے بعد ہی صالح سلام نے کہا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میرے آقاں نے آگے کہا انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں پھر اس کے بعد سیدہ آمینہ کہتی ہے انہوں نے سر سجدے میں رکھ کر کے کہا رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی یعنی امت کو یاد کیا کیا اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے مطلب کیا اس امت سے حساب نہ لیا جائے اس امت کو مشکت میں نہ ڈالا جائے اس امت سے سختی نہ کی جائے اس امت کا معاملہ میرے سفرد کر دیا جائے اللہ اللہ حضور امت کے لئے دعا کر رہے ہیں یعنی فکر امت پہلے دن سے ہے اسی لئے میرے امام کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادکاری یہ امت پہ اللہ حوال سلام اللہ اکبر دیکھا آپ نے پیدا ہوتے وقت امتی امتی کہا پھر ساری زندگی امتی امتی کہا آئیے لگے ہاتھو حارف رومی کا ایک لکھا ہوا واقعہ سن لیں اس سے اندازہ کریں آقا کے دل میں امت سے پیار کتنا ہے آقا کے دل میں امت کی محبت کتنی ہے آقا کے دل میں امت کے لئے درد کتنا ہے اللہ اکبر حضرت عارف رومی فرماتے ہیں علامہ جلال الدین رومی جس کو اپنی الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے سید الملائکہ جبریل یمین حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر آر سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد حضور علیہ السلام ان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور چہرہ دیکھ کر جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ بتاؤں کہ تم جب بھی میرے پاس پہلے آتے تھے تو تمہارے چہرے پہ بڑی تبصم ہوتی تھی بڑی خوشیاں ہوتی تھی بہت زیادہ تمہارے چہرے پہ بشاسیت ہوتی تھی اور حسی ہوتی تھی لیکن آج تمہارا چہرہ بلکل اترا اترا سا کمگین سا افسردہ سا ہے اے جبریل آج تمہارے چہرے پر وہ تبصم نہیں وہ مسکرہت نہیں آخر کیا بات ہے تو جبریل یمین اس کرتے ہیں دیکھو اب ذرا محسوس کرو میری قوم کے جوانوں سے توجہ چاہتا ہوں محسوس کرو فکر امت کیسے ہے جبریل یمین اس کی آقاہ کریم سے یا رسول اللہ آج میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل جب تم محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے اس سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ذرا جہنم کو دیکھ لینا ذرا جہنم کا مشاہدہ کر لینا ذرا جہنم میں جہنم یا رسول اللہ میرے آقا آج میں جہنم کا مشاہدہ کر کے اور جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں میرے آقا میں نے جہنم میں ایسا ایسا عذاب دیکھا ہے میں نے جہنم میں لوگوں کو ایسے بلگتے دیکھا ہے میں نے جہنم میں لوگوں کو ایسے سسکیاں لیتے دیکھا ہے اگر وہ سسکیوں کا تذکرہ آج کر دیا جائے تو لوگوں کی نیودیں اڑ جائے لیکن اتنا سن لو ایک دو باتیں شریف آپ کو بتاؤ بتائیں جہنم کے اندر اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اللہ اکبر ان کے موں کو ایسے دہکایا جائے گا جہنم کی آگ سے جیسے آگ کے شولے دہکائے جاتے ہیں اور ان کو آگ کی کمیس پہنائی جائے گی دنیا میں آج زنا عام ہے بدکاری عام ہے بدفعلی عام ہے سریلوں کو دیکھ کر فلموں کو دیکھ کر گنڈی پیچروں کو دیکھ کر لوگ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے نہیں ہوں گے لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا تک بات جاتی ہے میرا اللہ میرے رب سے دعا ہے کہ ہماری آواز ان کانوں تک پہنچا دے جن کانوں کو ان آواز کی ضرورت ہے اللہ اکبر میرے آپ کا صادق و مزدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو آگ کی کمیز پہنائی جائے گی جہنم کی آگ کی بنیوی کمیز اور جہنم کی آگ کی کون سی کمیز جو دنیا کی آگ سے ستر درزہ زیادہ تیز ہے ستر درزہ زیادہ تیز ہے اللہ اکبر میرے آقا سچے نبی فرماتے ہیں جو زانیوں کو زنا کرنے بالوں کو جو آگ جہنم میں پہنائی جائے گی اگر وہ ایک لمحے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ جل جائے ذرات میں تبدیل ہو جائے پہاڑ پگل جائے یہاں آ کر میں سوچتا ہوں میرے آقا اسی لیے رات رات بھر روتے تھے کہ وہ اس عذاب کو جھانتے تھے وہ ان سسکیوں کو جھانتے تھے ان آؤ فگا کو جھانتے تھے ان عذاب کی حقیقت کو جھانتے تھے افسوس جس کمی اس کو پہاڑ پہ رکھنے سے پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو جائے اے میری قوم کے جوانوں سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر میں پہنچ کر زنا کے عدوں کو آباد کرنے والوں پہاڑ جس پر پگل جائے پہاڑ جس پر جل کے زرہ زرہ ہو جائے بتاؤ تو صحیح اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے اسی پہ بس نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر میں جلدی آتا تو یہ ساری روایتیں پڑھتا لیکن اسی بشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اصل انوان فکر امت ہے سب سے بڑی سنت ہے سب سے بڑی سنت برعمل ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زانیوں کو قیامت کے دن لائے جائے گا تو فرمایا جائے گا یہ حرام دیکھتے تھے اس لئے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنیوی سلاکے ڈال دو میں اللہ اکبر پوچھنا چاہتا ہوں فلم کے ہیرو کو اداکار کو آپ نے ایڈیل بنا لیا جو ہے وہ سیریل کے اداکاروں کو ایڈیل بنا لیا اگر بچیاں اور قوم کی بیٹیاں بھی موجود ہیں میرے ان سے بھی گزارش ہے آج محبت کے نام پہ پیار کے نام پہ افیر کے نام پہ ایک دوسرے کے جذبات کے نام پہ زنا ہو رہا ہے زنا ایک دوسرے کی آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے لیکن دو منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی قوم کی بچیوں دل کے کانوں سے سن لو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہوں گے دنیا میں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی بنیوی سلاکھیں یہ کہہ کے ڈالی جائے گی کہ یہ حرام دیکھتے تھے اس لیے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو رسول عذاب کی حقیقت جانتے تھے وہ تو پوری پوری رات امتی امتی کہہ کر کے روتے رہے